جو ہمارا مکہ تھا جو دیمانڈ جو کرمچاریوں کی ہے اس میں ہے مکہ طور پر جو چوتھی قسطہ بھی مجھے لگتا کہ ڈیو ہے وہ بھارہ سرکار بھی مرکال دینے والی ہے پانچ دس دن میں چوتھی قسطہ جو ڈیے کی ہے ہماری تین قسطے آلیڈی پینڈنگ ہے چوتھی پینڈنگ ہو جائے گی جولائی سے تو ہم تو ماننے مکہ میں تیزے دو قسطوں کے مانگ کر رہے جو ہے ہر سرکار کی دیڈ ہوتی ہے اور ایک بیوستہ کے لیے جو ہے کرمچاریوں کے ساتھ سامن میں برانہ جو ہے ادھیکاری اور سرکار کو بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس دشتی سے ہم نے مدیستہ کی اور ان کا ڈائلوگ شروع ہو گیا یہ الگ بات ہے کوئی ہمیں مانتا ہے یا نہیں مانتا کہ ہم نے کتنا کام کیا یا ہم نے بڑا کوئی رول رہا ہے سچی والے کرمچاریوں کے سنگھرش کو اس کو بیرام لانے میں ان کے اس طرح سے اس کو جو سیٹل کرنے میں تو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم ہر بیواغوں میں پرموشن رکھی ہے جتنے بھی بیواغ ہے ایجوکیشن کی بات کرے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی بات کرے یا کسی بورڈ نگم کی بات کرے تو مجھے لگتا کہ ایک ساتھ سے بیواغوں میں پرموشن ہر کیٹیگریز کی ہر ڈپارٹمنٹ کی رکھی ہے تو اس کو مانگ کر رہا ہے کہ اس میں پرموشن ایک کرمچاریوں کا ایک رائٹ ہے اس کا ایک ادھکار ہے اس کو سمیہبت طریقے سے پرموشن ملنی چاہیے اور آپ کے مادم سے ہماری جو مانگے ہیں وہ سرکار طرف بیواغ تک پہنچتی ہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے اور ہماری جو متے ہیں وہ حل بھی ہوتے ہیں اچھتر آج جو پریس بارتہ کرنے کا مکہ ہودیشیہ تھا ہمارا اس میں آپ نے دیکھا کہ بھی حالی میں ہمارا راجہ پیارے پیانی کے چناؤ ہوئے دے شملہ میں تین تاریخوں جس میں شد کرمچاری مہا سنگ کی اکتر الگ الگ جو اورگنیشنز ہے اس میں بھاگ لیا الگلہ ڈپارٹمنٹس اس میں نئی زیماریہ دی گئی ہے جس میں پہلی بار ہم نے کونچوشن بھی امنٹ کیا جس میں تین سینئر وائس پیزنٹ بھی اس میں منانیت کیے گئے ہیں اور باقی جو چالیس سال اگلہ ڈپارٹمنٹس کی نوٹیفیشنز ہوئی ہے پرستاپ کے مادم سے وہ نوٹیفیشن بھی ہماری ملکت دو چا دن میں جاری ہو جائے گی اس کی پرسیٹنگ بھی جاری ہوگی ہے اس میں ایک بہت بڑی عدائی تو جلہ چمبہ کو ملا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا وہ بھی بتانا مجھے بہت ضروری ہے کہ ورشت و بادحکش کے بہت بڑی جنباری ہوتی ہے تو اس میں ہمارے جو انجیو سنگٹن کے جو نو جلہ پردھان تھے وہ بہت ڈیفرنٹ لوگ طرح کے اورمیشن اس میں آئی تھی جو ہمارا این پیس سنگٹن تھا اس کے نو جلہ پردھان بھی بارہ میں سے اس بیٹھت میں آئی تھی اس چوناؤوں میں آئے تھے اور وہ ہماری ایک بڑی طاقت تھی اور اس میں یہ نشت کیا گیا تھا کہ بھی ایک بڑی زیماری جو ہے کیونکہ این پیس سنگٹن نے بڑا ایک لڑائی لڑی تھی نیڑا ایک لڑائی لڑی تھی ہمارے پینشن کو لے کے جس میں سبھی اور لوگ بھی اور بھی بھاگ بھی تھی ہمارا سیوت کرمچاری بھی تھا پر مہن رول جو ہے وہ این پیس سنگٹن کرا تھا تو اس دشتی سے بریشت اپاد اکشت کا جو پد ہے وہ این پیس سنگٹن کے لیے پردھان تھے اور باقی لوگ انہوں نے یہ نشت کیا کہ سنیل جریال جی کو جو ہے سٹیٹ میں سیوت کرمچاری مہاتن کا بریشت اپاد ایک جو ہے وہ ہم دیں گے اگر آپ کو ایک پوست دیتے تو ان کو جو ہے بریشت اپاد اکشت منونیت کیا گیا گیا ہے اس ہاؤس کے اندر یہ بتاتے ہو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چمبہ میں ہم آج ہے چمبہ کے استانیہ میڈیا اس بات کو سمجھے اور تاکہ ہی پتہ لگے کہ چمبہ میں کتنی اونر اور قابلیت اور فلنگ ہے کہ شملہ پہنچنا اپنے ہام میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ شملہ سے یہاں نہ یہاں سے شملہ پہنچنا اور ان کا لگاتار سنگرش میں بھاگ دور رہی ہے اس لیے ان کو اتنی بڑی زیماری ہم نے یہ سوچ کے دی ہے کہ سیوت کرمچاری مہاسنگ جو ہیں ان کے نیتجتوں میں ایک نئی بلندیوں کو چھوئے گا بہت آگے بڑے گا اور باقی ہم نے بارہ جلو کی سنگرشن کی چناؤ گے ہم نے دوبارہ سے کرانے کے بعد ابھی کہی ہے اس میں چنبہ کا چناؤ بھی دوبارہ سے ہو رہا ہے اور گتیویدیاں بھی ہو گئی اور میں آج مکھے طور پر آپ سے یہ کہنے والا ہوں کہ جو سیوت کرمچاری مہاسنگ ہے وہ کسی پولٹیکل پارٹی سے ایفلیٹن ہے ہم کسی پولٹیکل پارٹی یا کسی طرح کی جو ہے جس طرح کی اینجیو کے لوگ جو ایک اپلیشن کے لیے لگتار چار سال تک سنگرش کرتے ہیں پھر پانچوی سال بولتے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی کو سرکار بولیں گے ہم بھارتہ کے لیے بلائیں گے پھر اس کے بات چناؤں ہو جاتا ہے بیٹک ہوتی ہے کرمچاری تو اپلیشن کیا ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ کرمچاری بھر گئے آپ کے ساتھ لوگ ہے آپ لگتار لوگوں کی بات کو اٹھائیں گے تو وہ ہی اپلیشن ہوتی ہے ہماری سب سے بڑی اپلیشن جو ہے وہ کرمچاری ہے لوگ ہے الگ الگ بیواغ کے لوگ ہے وہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کے ساتھ ہم آگے بڑے ہیں پچھلی سرکار کو بھی ہم نے احساس لیا تھا کہ یہ شکت کرمچاری محاسنگ واستہ میں ہے کیا ہے کتنی بڑی فورس ہے تو ابھی بھی میں نے مکہ منتری کو مارے سنگٹھن نے یہ بات کہی ہے کہ شکت کرمچاری محاسنگ میں کتنے لوگ ہیں کس کیس طرح کے لوگ ہیں اس میں مانے تو록 مجھے لگتا ہے کہ اس کو شروع کرنا بڑا ایپورڈنٹ ہے اسی طرح سے مارا ایک چیلن سائنس کانگرس ہوتا تھا سکولوں بچوں کی پرتبہ کو قوالیٹی ایسپیکس کے اگر بات کروں وہ بھی بلگ 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 بھارت سرکار اس کو چلاتی تھی سائنسین ٹیکنیلوجی کے معامل سے تو اس میں کوئی ایکٹیویٹی میرے پاس ہی ہو بھنگ ہے اس میں کوئی ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی ساتھ کوئی کلینڈر یا ان کی کوئی شریور پروگرام آیا ہے نہیں بھارت سرکار سے تو اگر بھارت سرکار اس کو نہیں چلانا چاہتی ہے تو قوالیٹی ایسپیکس کے لئے سٹیٹ گورنمنٹ کا زیونباری بنتی ہے کہ آپ اس کو چلائے اس جو یہ ایکٹیویٹی ہے یہ جو سائنس پیس بغیرہ اس میں ہوتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کیا جائے سٹیٹ اس میں فنڈنگ کرے یہ مانگ ہم نے ابھی حالی میں رکھی ہے تو ایسی ایسی انگیرت مانگے ہماری ہے جس کو دیری دیری آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارا مکھے فوکس یہ ہے کہ ہم جو سیوکت کرمچاری مہا سنگٹن کو اس کو دھراتل پر لانا چاہتے ہیں اس میں ڈاکٹرز کی بھی ڈیمارڈ ہے ہماری جیسے ان کا انپی بند کر دیا گیا پریکٹیشنر اور لاؤنس ان کو ملتا تھا اب ان کو بند کر دیا گیا ان کو نہیں دیا جا رہا ہے ان کی جو اپوائنمنٹس کو اٹیکٹ پر ہو رہی ہے ان کو فکس کر دیا گیا تو ان کا اپنا سنگر چل رہا ہے تو انہوں نے بھی بھارے سے بات کی ہے ان کی مددوں کو بھی ہم ایک دو مددوں کو اس میں ٹک اپ کر رہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر ورک کی کچھ نہ کچھ پرولمز چلی ہے ہمارا پریاس رہے گا کہ ہم سرکار سے ڈائلوگ کرے ہم نے بھی 20-30 مانگ پتہ سرکار کو دیا ہے حالی میں مکہ منتی سے لبی بات ہوئی ہے پروموشنز کے ہم نے بات کی ہے ہر بھی باغوں میں پروموشن رکھی ہے جتنے بھی باغ ہے ایجوکیشن کی بات کرے یا کسی اور ڈیپارٹمنٹ کی بات کرے یا کسی بورڈ نگم کی بات کرے تو مجھے لگتا کہ ایک سال سے باغوں میں پروموشنز ہر کیٹیگریز کی ہر ڈیپارٹمنٹ کی رکھی ہے تو اس کو مانگ کر رہا ہے کہ بھی اس میں پروموشن ایک کرمچاریوں کا ایک رائٹ ہے اس کا ایک ادھکار ہے اس کو سمیت طریقے سے پروموشن ملنی چاہیے جہاں کام میں بھی اس میں پورتی آتی ہے ایک نئی سوچ کے ساتھ آدمی کام کرتا ہے اور آپ کی پروگرس بڑھ جاتی ہے اس سے بیباغ کو فائدہ ہے سرکار کو فائدہ ہے اور کرمچاریوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے پروموشن کو نہیں رکھنا چاہیے ہمارے بہت سے لوگ جو ہے بینہ پروموشن سے ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ہر کتھی مارک کو تیز مارک کو جو ہے وہ لگاتا ریٹائرمنٹ ہے ہوتے جا رہی ہے جس کا رائط اس کو نہیں مل رہا کم سے کم جو لوگ پروموٹ ہو رہے ہیں نا اس ڈیٹ کو ہونے سے ریٹائرمنٹ کے ٹائم ان کو پرفونا پروموشن دیکھ ان کو تو فائدہ دے دینا چاہیے کم سے کم کیونکہ اس کا ایک پینشن کے ٹائم اس کو ایک سیٹس تو اس پر پوسٹ کا ملے گا اور اس کا وہ بالکل عدیقار ہے اس عدیقار کو لے کے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کچھ مدے ہے جس کو لے کے ہاں ایک ریپ لائیمنٹ کا مدہ بھی آیا تھا ہمارے شکشہ بھی بھاگ میں بھی ہے کچھ اور جگہ بھی رکھ بھی ہے جیسے ہمارے کی بھی جو فیفٹی ایٹ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں اس میں کو میں اور بات جوڑنا چاہ رہا ہوں ریپ لائیمنٹ میں جو ہمارے فورت کلاس کی امپلوئی ماری سنگٹن میں ان کی طرف سے ہم نے ڈیمانڈ چارٹر میں ڈالا ہے کی پہلے جو کلاس فورت امپلوئیس تھے ان کی ریٹائرمنٹ سٹار سال بھی کرتے ہیں اب سرکار نے دو ترکے گروپ ہوگے جو پرانے لوگ ہیں وہ تو سٹھ میں آج بھی ریٹائر ہو رہے ہیں جو پرانے ریٹائر ہو رہے ہیں جو نیا آدمی کو ریٹائر ہو رہا ہے تو وہ ٹھاؤن میں ریٹائر ہو گا تو اس میں ایک اینوملی آگئی ہے تو ہم نے ان کو بات کیا کہ ان کو انیو فارم کیا جائے سٹھ سال رکھا جائے اور ہم یہ مانگ بھی کرتے ہیں کہ سرکار جو ری ایمپلوئیمنٹ دے رہی ہے اس ہم بھی روض کر رہے ہیں اور ہم پک اینڈ چوز ہو رہی ہے اور ہم میں کچھ آپ کے ڈیوز کو روک رہی ہے سرکار اور اس میں کچھ کرنا چاہ رہے ہے کچھ نہیں کرنا چاہ رہے جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کچھ کو مل بھی نہیں رہا تو سرکار اگر چاہتی ہے کہ کرمچاریوں کی سیوائیں لینی ہے تو ہم تو بہت ٹائم سے مانگ رہے تھے کہ جو سرکار کی ریٹائرمنٹ ایج ہے کرمچاریوں کی وہ ساتھ سال کر دی جائے سب کے لیے ان فرم کر دیا جائے تو سرکار کیوں نہ اس ریٹائرمنٹ ایج کو اٹھاؤں سے بڑھا کے فیٹی نائنیا سکسٹی کر دے جو بجائے کہ یہ ریمپلومیمنٹ کو شروع کرنا ہے یا تو ریمپلومیمنٹ نہ کرے اگر کرنی ہے تو اس کو ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دے اس میں ایک ہمارا یہ بھی ہم نے ڈیمانڈ چارٹر میں بدہ سرکار کو دیا ہے تو اس طرح سے الگ الگ ہمارے بیس سترے مانگ پت رہے اور مانگے جو آئیں گے اور بھی بھاگوں کی اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے سیٹلی میں اس میں تو انیشل سٹیج میں سنگھٹن کام کر رہا ہے اس طرح سنگھٹن میں ہم نے پینشنر کی بات بھی کی ہے پینشنر بہت سنکھیہ میں ہمارے پاس ہے تو ہم پینشنر کا بھی جو پورا ان کا باڈی ہے اس کو بھی ہم جوڑ رہے ہیں تو تاکہ اس طرح سے ہمارا جو سنگھٹن ہے یہ یہ آج کی رہم نے مکہ منتری کو بتایا کہ یہ سب سے کرچہ کرنا چاہتی تو کرچہ کرنے کے لیے کرمچاریوں کے مدی حل کرنے کے لیے سب سے پلیٹ فرم اور سب سے بڑا اور صحیح پلیٹ فرم سیوکت کرمچاری مہا سنگھ ہے جو ایک صحیح پچھر بھی سرکار کو دے گا اور جو ہے کرمچاریوں کے مدی بھی صحیح طریقے سے پلیٹ فرم پر رکھے گا یہ کچھ ہم میں آدھی مانگے تھی اور کوئی آپ کے پریشن کرمچاری مہا سنگھ یہ چاہتا ہے کہ جو سچی والے کرمچاریوں کے سنگھٹن کے ساتھ جو سرکار کے دوارہ جو ان کی خلاف جو ہے مہا بیوگ لائے گیا ہے یا ان کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے ان کے خلاف جو چارچی تیز بنانے کی بات ہوئی ہے یا ان کے شو کال نوٹیس دیئے گئے اس کو بدروہ کر کے سرکار سوارتن بات تلاف کرے اور کرمچاری جو ہے ہر سرکار کی دید ہوتی ہے اور ایک بیوستہ کے لیے جو ہے کرمچاریوں کے ساتھ سمن میں بنانا جو ہے ادھکاری اور سرکار کو بڑا امپورٹ ہے اس لشتی سے ہم نے مدیستہ کی اور ان کا ڈائلوگ شروع ہو گیا یہ الگ بات ہے کوئی ہمیں مانتا ہے یا نہیں مانتا کہ ہم نے کتنا کام کیا یا ہم نے بڑا کوئی رول رہا ہے سچی والے کرمچاریوں کے سنگھرش کو اس اس کو بیرام لانے میں ان کے اس طرح سے اس کو سیٹل کرنے میں تو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم صرف کرمچاری ہیت کی بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کرمچاریوں کے ہیت میں جو بات کرنی چاہیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہیں ہمارا کسی بھی بیواغ کرمچاری کسی بھی ورک کا کرمچاری جو ہے وہ جو شکشہ کہہ چاہے کوئی اور کرمچاری ہے اس کے ساتھ انجسس نہیں ہونا چاہیے یہ سب سے پہلے کرمچاری یونین کا دائتہ ہوتا ہے اگر ہمارے کسی کرمچاریوں کے ساتھ کوئی کسی طرح کا شوک آز نوٹیز یا کوئی کاروائی ہوتی ہے بیواغی کاروائی ہوتی ہے اس کو توڑنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے آگے آنا چاہیے کیونکہ تب ہی ٹریڈ یونینزم چلے گا جب آپ اپنی بات کو رکھ پائیں گے جب آپ کو ایک لیورٹی ہوگی بات کہنے کی اپنے مدو کا آپ رکھ پائیں گے اگر میں مدو کی بات آپ سے کہوں تو مدے ہمارے انگینت مدے ہیں لیکن سرکار اپنا کام کرتی ہے سرکار جو بھی ہوتی ہے وہ وہ اپنے ان کی جو مجبوریاں ہوتی ہے اس مجبوریوں کو لے کے پہلے آگے تھا ہم نے کھڑی ہوتی ہے کہ یہ مجبوریاں ہیں سرکار کے مجبوریاں سب سے پہلے ہوتی ہے بیت پربندن کی اس مجبوری کو ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن بیت کو جھٹانا اس کا ہر سرکار کا پربندن کرنا تو سرکار اس سے بھاگ نہیں سکتی ہے تو وہ کوئی آنسر نہیں ہوتا ہے کرمچاریوں کو اس کی جو دینداریاں ہیں وہ کرمچاری اس کو سمیس میں پیچھاتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ کرمچاری سرکار کے بیروت بات کر رہے کرمچاری اپنے حق کی بات کرتے ہیں اور اپنے حق کی بات کرنا ہر برک کا تجھو پینشنر ہے کرمچاری ہے پر بدلے میں کرمچاری کام بھی کرتے ہیں اور سرکاروں کو جو ہے کرمچاریوں سے کام لینا ان کا کام ہے اگر کوتا ہی کوئی کرمچاری اپنے کام میں کر رہا ہے تو وہ سرکار اس کو دیکھتی ہے اس کا اس کے اوپر سنگیان بھی لیتی ہے اس کے لئے بھی بھاگوں میں اس طرح کی حرارت کی بنی ہوئی ہے تو ابھی جو ہمارا مکہ تھا جو دیمانڈ جو کرمچاریوں کی ہے اس میں ہے مکہ دور پر جو چوتھی قسطہ بھی مجھے لگتا کی ڈیو ہے وہ بھارت سرکار بھی میرے کال دینے والی ہے پانچ دس دن میں چوتھی کسٹ جو ڈیے کی ہے ماری تین کسٹے آلیڈی پینڈنگ ہے چوتھی پینڈنگ ہو جائے گی جولائی سے تو ہم تو ماننے مکہ منتری سے دو کسٹوں کے مانگ کر رہے تھے کہ دو کسٹے کم سکتے ہوں کرمچاریوں کو مل جائیں دو نہیں تو کم سے کم ایک کسٹوں مل جاتی کم سے کم کرمچاریوں کو بھی مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہمیں ملا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جلدی سرکار کو اس میں رات دینی چاہیے اور ہم لگتار مکہ منتری سے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ دیوالی ایٹلیسٹ دیوالی کو تو اس سے لمبا نہ کھینچے اس کو اگر بہت لمبا گیپ آپ چاہ رہے ہیں ہمارے سے بہت زیادہ ٹائم چاہ رہے ہیں تو ہم اتنا کر سکتا ہے کہ دیوالی تک جو ہمیں ایک یا دو کسٹ دیئے کی دے اور جو پیک مشن کا چھٹا بیتن آئیو جو لاغو ہوا تھا جس میں دنیا بھر کی تروٹیاں دنیا بھر کی تروٹیاں اس میں ہیں اس کو سارے او جھاگر بھی ہم نے کس منچ کے مادم سے کی تھی اس کے جو مہارے پاس ڈیوز ہے یا اس کے جو ڈیوز ہے وہ بھی کرمچاری مانگ رہے ہیں کیونکہ پیشنی سرکار نے چار چار لاکھیں لائیویٹیز بھی ہے اور دیوالی میں کمسکم ایک ہی ضرورت آگیو